کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ عاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو اکے شکر ادا ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے نبی منتظر رہے حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا لوگوں میں جا رہا ہوں چلو نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا نبی انتظار کرتے رہے بارہ نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے تمنا کیا نستورہ راہب انتظار کرتا رہا بہرہ راہب انتظار کرتا رہا زندگیاں گزار دین ہونے سلمان فارسی کی کہانی سنے لو مجوسی کے بیٹے تھے حق کی طلب میں نکلے باپ نے گھر سے نکال دیا ایک پادری کے پاس جا کے رکھے زندگی بار اس کی نوکری کی جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریہ چلے جانا وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے تجھے اس سے کچھ مل جائے گا کہتے میں وہاں سے غموریہ آگیا پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بیچوں لیکن نبی آخر الزمان کی ظہور کے لمحے آگئے تو یہاں سے یسرب چلا جا وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی تیری زندگی سبر جائے گی تُنہیں بڑی محنت کی ہے بڑی نوکری کی ہے میری کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دے اس نے کہا تین نشانی ہے ایک صدقہ نہیں لے گا دوسرا حدیعہ رد نہیں کرے گا تیسرا دو کندوں کے ترمیان خور نبوفت کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی یسرب کی جانب جاتے ہوئے ایک کافلے میں شامل ہو گیا انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا لیکن میرے پر مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینہ میں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا میں اس کے باگ میں گوڑی کرتا تھا کام کرتا تھا خجوریں توڑتا تھا لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر زمان آئے تو مجھے دی دو کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باگ میں خجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواوں میں مستی پیدا ہو گئے اور ہر سمت سے تالعال بدر و علینا کی صدائیں گونجتے لگا میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آگئے میں نے چلانگ لگا دی اور دھوڑ پڑا میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا اس نے دھوڑ کے مجھے پکڑ لیا میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرائی ہوں لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے میں بھاگوں گا نہیں مجھے جانے دے میں کچھ خجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے جا کے حضور کو پیش کی آقا قیم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور خجوریں لے گیا اور میری نیت حدیعہ کی تھی میں نے پیش کی حضور نے قبول فرمائے لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانو اور وہ کیا تھی دو کندوں کے درمیان مہر نبووت کہتے ہیں ایک دن حضور میرے بارگ میں آئے اور آقا قریم نے اپنے مبارک کندے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبووت چھپی ہوئی تھی اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا اور میری عرضو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکہ ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبووت کی زیارت کرنے حضور میرے ارادہ قلب سے آگا ہوئے فَأَلْقَا إِلَيَّا رِدَاءَهُ حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا اُنظُرْ اِلَا مَا اُمِرْتَبِهِ اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آکے تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کی رکھتو گزر گا ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلالائے انہوں نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کیا رہا